اور دوستو آج کل تو جہاں پر بھی لوگ رہنے والے ہیں کسی گاؤں دیہاد شہر قصبے جہاں پر بھی رہنے والے لوگ ہیں بھائی وہ بہت چٹ پٹے ہو چکے ہیں ان کو ایک چیز کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ کہاں سے کہاں جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں اور بہت انجائے کرتے ہیں وہ ہے فاسٹ پوڈ برگر تیزہ شوارمہ پتہ نہیں بھی کیا کیا فاسٹ پوڈ میں آئیٹ میں آ چکی ہیں لوگ اس کو بہت لائک کرتے ہیں یہ اس ٹائم کی ضرورت بن چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرے نا عبد الرحیم اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آن لائن ساریم دوستو ضرورت اجاد کی ماں ہے جہاں پر بھی ضروریات ہیں وہاں پر اجادات ہوتی ہیں کوئی بھی ضرورت نفع حاصل کرنے کے لیے کی جائے تو وہ کاروبار بزنس کہلاتی ہے بزنس کی کاروبار کی تعریف اسی طرح ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی ایسی سرگرمی کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی جو نفع حاصل کرنے کے لیے کی جائے وہ کاروبار وہ بزنس کہلاتی ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ٹوانٹی تری بزنس آئیڈیاز بتانے والا ہوں جو چھوٹے سے قسمے سے لے کر بڑے شہر تک تمام جگہ پر وہ کاروبار ہوتے ہیں وہ ایسی ضروریات ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے چاہے آپ دکھات میں رہنے والے ہیں چاہے آپ کسی قسمے میں رہنے والے ہیں چاہے آپ کسی بڑے شہر میں رہنے والے ہیں کسی ٹاؤن میں رہنے والے ہیں وہاں پر ان چیزوں کی ضرورت ہے یہ ایسی ضروریات ہیں جو ہر جگہ ہر بندے کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نفع حاصل کرتے ہیں نفع حاصل کرنے کے لیے کاروبار کرتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں میں آپ کو ایسے 23 بزنس آئیڈیاز بتانے والا ہوں یہ سپیشلی ویڈیو ان بھائیوں ان دوستوں ان ویورز کے لیے کاروبار کی کام کی تلاش میں ہیں ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے تو دوستو کچھ نوجوان ایسے ہیں چاہے ہمارے محلے میں ہیں چاہے ہمارے گاؤں میں ہیں بستی میں ہیں شہر میں ہیں دیہات میں ہیں وہ دوستو کاروبار کی تلاش میں رہتے ہیں تو کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جو اپنی جاب کر رہے ہیں کچھ اپنی سٹیڈی کر رہے ہیں کچھ اپنا کاروبار کر کے بیٹے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی آسانی اور بہت ہی آپ کو ہیلپ ملے گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ کاروبار اور ضرورت اجادات سب کس طرح کام کرتے ہیں دیکھیں بھائی آپ کہیں بھی رہتے ہیں آپ کو وہاں پر رہتے ہوئے گروسری کی ضرورت پڑتی ہے گروسری کیا ہے بھائی جن چینی پتی گھی دالیں سوڈا صرف کوئی بھی ایسی ضروریات جو صبح شام دوپیر ہمارے گھروں میں استعمال کی جاتی ہیں جو ہمارے گھروں کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہر جگہ چاہے دیہات ہو چاہے شہر ہو کسپہ ہو وہاں پر ایک کریانہ سٹور کی ضرورت ہوئی ہے تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ دیخات میں رہتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹا سا کریانہ کی دکان جنرل سٹور بنا سکتے ہیں اگر آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں تو بڑا جنرل سٹور اور بڑا شاپنگ سینٹر بھی بنا سکتے ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نمبر دو پر جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کو الیکٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے گھروں میں جو بجلی کا کام ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو الیکٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہر گھر کی اور ہر جگہ کی ہر دیخات ہر شہر کی ضرورت ہے اس ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے الیکٹریشن کے ساتھ ساتھ الیکٹرک سٹور بھی بنا سکتے ہیں نمبر تین پر پلمبر جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں وہاں پر گھر ہیں گھروں میں پانی کا انتظام ہے پانی کی وائرنگ کے لیے پانی کی جو بھی مرمت کرنے پڑتی ہے جو بھی پانی کا کام کرنا پڑتا ہے گھروں میں اس کے لیے پلمبر کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت گاؤں ہے دیخات ہے شہر ہے قصب ہے جو بھی ہے وہاں پر کپڑے سلائی کرنے کے لیے کوئی بندہ چاہیے تو اسے کہتے ہیں درزی درزی بھی کہتے ہیں ٹیلر بھی کہتے ہیں تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک درزی کی دکان ٹیلر شاپ بھی ہونے چاہیے ہر جگہ پر تو یہ بھی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کاروبار کرنا پڑ جاتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں وہاں پر ضرورت ہے اپنے بالوں کی کٹنگ کروانے کے لیے تو بالوں کی کٹنگ کروانے کے لیے آپ کو نئی چاہیے ہم تو دیہات میں نئی کہہ دیتے ہیں اب تو اس کام کو اتنے روج پر لے کر چلے گئے ہیں لوگ بیوٹی سالون بن چکے ہیں اور بڑے بڑے خیر ڈریسر بن چکے ہیں لوگ ہمام کہتے ہیں تو یہ ایک ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کاروبار ہوتا ہے اس کو ہمام بھی کہہ سکتے ہیں نائی کی دکان بھی کہہ سکتے ہیں اسی کے ساتھ جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر لوگ جوتے بھی پہنتے ہیں اور ان کے جوتے کی مرمت کرنے کے لیے بھی کوئی بندہ چاہیے اسے لوگ موچی کہہ دیتے ہیں تو اس کاروبار کے بھی لوگ پروفیشنل طریقے سے کرتے ہیں یہ بھی ایک ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں یہ بھی ایک کاروبار ہو سکتا ہے کہیں بھی رہتے ہوئے موچی کے ضرورت ہے تو یہ بھی ایک کاروبار ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پر آپ کا میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے ایک سویٹ مٹھائی مٹھائی کی ضرورت بھی ہر جگہ پر رہنے والے لوگوں کے لیے ہیں اس میں دوستو رسبلے گلاب جمن اور دوستو جلیبیاں اس کا بھی آپ پوائنٹ بنا سکتے ہیں کسی چھوٹے قصبے دیہات میں اور اگر آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں وہاں پر آپ بڑا سویٹ ہاؤس بنا سکتے ہیں آپ وہاں پر بڑی مٹھائی کی دکان بنا سکتے ہیں یہ بھی کاروبار بھائی بڑا مہینے چلنے والا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے ایک کاریگر کی کاریگر کونسا آٹو آج کل ہر گھر میں ایک موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل کی مرمت کرنے کے لیے آپ کو کسی کاریگر کی ضرورت ہے وہ جو کاریگر ہیں وہ اپنی ایک برک شاپ بنا سکتے ہیں یہ بھی کاروبار اچھا اور بہترین ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کھانے میں وہ ہے گوشت گوشت کو بغیر تو بھائی کسی کا گزارہ نہیں گوشت تو ہر کوئی کھاتا ہے چاہے اپنے گھر روزانہ نہ کھائے مہمان آتے رہتے ہیں اور اتنا بڑا مخلعہ ہوتا ہے اتنا بڑا کسپہ شہر ہوتا ہے چھوٹے شہروں میں چھوٹے دیہات میں چھوٹا تھا پھٹا لگا کر یہ کام کیا جا سکتا ہے اور بڑے شہروں میں بڑے پیمانے پر کام کیا جا سکتا ہے یہ بھی ہر کسی کی ہر جگہ کی ضرورت ہے گوشت چیکن ہو جائے مٹن ہو جائے بیپ ہو جائے بھائی گوشت کی ضرورت ہر جگہ پر ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ دوستو ایک بیکری کی ایٹمی ایٹمز بسکیٹ ہے یہ منبرٰی بھی آ سکتا ہے اس میں اور بہت ساری آئٹم ہے تو یہ بھی ضرورت ہے ہر جگہ کی ایک چھوٹے دہات میں چھوٹا سا سیٹ اپ ہو سکتا ہے بڑے شہروں میں بیکری ٹائپ ایک بہت بڑا برینڈ بھی بنایا جا سکتا ہے اور بیکری کی بہت بڑی آئٹم آن اور ہر گھر کی اور ہر جگہ کی ضرورت ہے بیکری آئٹم تو انہیں ضروریات میں سے ایک بہت ہی اہم ضرورت ہے وہ ہے 측ور ڈرنک بھائی چائے کوک پیپسی سپرائٹ یہ جو کول ڈرنک بھی کافی آئیٹمز ہے اس کے اندر اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے بھائی ہر جگہ پر رہنے والے لوگوں کو تو اس کے لیے بندہ ایک کول ڈرنک دکان ایک کھوکا ٹائپ ایک پوائنٹ کول ڈرنک پوائنٹ بھی بنا سکتا ہے یہ بھی کام چلنے والا ہے اور یہ ہر گھر کی ہر جگہ کی قسم دیہات شہر کی ضرورت ہے یہ بھی بندہ کاروبار کر سکتا ہے کول ڈرنک کول ڈرنک پوائنٹ اسی کے ساتھ بھائی جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں لوگ بیمار ہوتے ہیں بیماری کی صورت میں میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے تو بھائی میڈیسن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کاروبار کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سے میڈیکل سٹور بنا سکتے ہیں اگر آپ کہیں دیہات میں وہاں پر چھوٹا سا میڈیکل سٹور اگر آپ بڑے شہروں میں رہتے ہیں وہاں پر بڑا میڈیکل سٹور بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور یہ ایک بہت بڑا کاروبار بھی ہے تو اسی کے ساتھ بھائی جان لوگ بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں لوگ بہت باٹرن ہو چکے ہیں چاہے دہات میں رہنے والے ہیں چاہے شہروں میں رہنے والے ہیں ان کو بھائی دیکھا دیکھے ضرورت پڑ جاتی ہے کافی کی چائے کی چائے کا پوائنٹ کافی کی شуп ایک اچھا سا بہترین سا پوائنٹ آپ لگا سکتے ہیں چاہے آپ دیخات میں رہنے والے ہیں چاہے آپ شہر میں رہنے والے ہیں یہ بھی ہر جگہ کی ایک ضرورت ہے چائے کافی ایک اچھا سا بہترین پوائنٹ بنا کر اس کو بھی کاروبار بنا سکتے ہیں یہ بھی آپ کا بہت اچھا بزنس چل سکتا ہے یہ تو بزنس بڑے شہروں میں بہت ہائی لیول پر پہنچ چکا ہے لوگ اس کو بہت لائک کرتے ہیں تو بھائی جان لوگ جہاں پر رہتے ہیں لوگوں کو چٹ پٹا کھانے کی بھی عادت ہے چٹ پٹے کھانے پورے کرنے کے لیے بندہ کاروبار کام کر سکتا ہے اور اس کام کو بہت آگے لے کر جا سکتا ہے اس میں آپ چائے کے ساتھ سموسا پکوڑا اور یہ جو چھوٹی موٹی آئیٹمز ہیں جو چٹ پٹی آئیٹمز ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی ایک ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ ایک اچھا سا سینٹ اپ بنا سکتے ہیں اچھا سا کام کاروبار کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میرے بھائی آج کل بہت فیمس چیز ہے وہ ہے دہی بھلے کریم چاٹ اور اسی کے ساتھ سیلڈ یہ بہت اچھی آئیٹمز ہیں یہ بھی ہر جگہ کی ضرورت ہے شادی بیعوں میں بھی یہ کام چلتا ہے ویسے بھی لوگ بیٹا بیٹا کہتے ہیں آؤ یار دہی بھلے کھانے چلتے ہیں یہ بھی ایک بہترین اور اچھی ضرورت ہے ہر جگہ کی اور بہترین بزنس کا پوائنٹ ہے یہ بھی اچھا کاروبار آپ کر سکتے ہیں کہیں پر بھی رہتے ہوئے لوگ بھی جہاں پر رہتے ہیں لوگ اپنی صحت کے لیے بہت کام کرتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو فریس جوس کی ضرورت پڑتی ہے فریس جوس یہ بھی بھائی ضرورت ہے ہر کسی کی جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں دہات میں رہتے ہیں شہروں میں رہتے ہیں وہ فریس جوس کو بہت لائک کرتے ہیں فریس جوس کو پینے کے لیے تغدو کرتے ہیں اور ڈونڈتے ہیں کہاں سے اچھا فریس جوس مل جائے یہ ایک ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی بھائی فریس جوس پوائنٹ بن سکتا ہے اچھا بزنس کا موقع ہے اور اچھا پوائنٹ ہے دوستو جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں ان کے بہت بڑی جو ضرورت ہے ان کی وہ ہے فریش سبزیاں فریش ہو یا نہ ہو سبزیوں کی ضرورت ہر جگہ پر رہنے والے لوگوں کو ہے تو سبزی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سبزی کی دکان بن سکتا ہے سبزی کا پوائنٹ بن سکتا ہے یہ بھی ہر جگہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے کاروبار کرنے کا بھائی اسی کے ساتھ ساتھ ہر جگہ رہنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت وہ ہے فروٹس فروٹس کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے اور ہر جگہ رہنے والے لوگوں کو ہوتی ہے اور فروٹ بھی ماشاءاللہ ہر سیزن کے نئے سنے آتے رہتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک فروٹ پوائنٹ ایک فروٹ کی دکان بھی بن سکتی ہے یہ بھی ایک بہت اچھا بزنس اور بہت پیارا بزنس بہت کامیاب بزنس آئیڈیا ہے تو بھئی اگر آپ دہات میں رہنے والے ہیں وہاں پر بھی اس چیز کی ضرورت ہے وہاں پر چھوٹے پیمانے پر کام ہو سکتا ہے اور اگر آپ بڑے شہروں میں رہتے ہیں وہاں پر اس کام کو بڑا کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے سپیشلی کسانوں کو زمیداروں کو دہات میں رہنے والے لوگوں کو ان کو ضرورت ہوتی ہے ذریعی اجناس کی جس میں خاد بیج دوائی عدویات جو بھی چیزیں ذریعی اجناس ہیں یہ بہت بڑی فیلڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے سپیشلی دہات میں رہنے والے لوگوں کے لیے وہاں پر چھوٹا پوائنٹ بن سکتا ہے اور اس کو شہروں میں بڑے پوائنٹ ایک بڑے کاروبار کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بہت اچھا بزنس آئیڈیا ہے جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں وہاں پر ایک بڑی ضرورت ہے ہماری خواتین کو کاسمیٹکس کی کاسمیٹکس کو پورا کرنے کے لیے کاسمیٹکس کی شاپ بنا سکتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا بزنس آئیڈیا ہے کیونکہ اس چیز کی ضرورت بھی ہر ٹائم رہتی ہے اور ہر جگہ پر رہنے والوں کو اس چیز کی جو ہماری لیڈیز خواتین ہیں ان کو ضرورت رہتی ہے یہ ضرورت پورا کرنے کے لیے بھی آپ بہترین بزنس کر سکتے ہیں کاسمیٹکس شاپ سے منیاری کی شاپ جسے کہا دیتے ہیں اور دوستو آج کل تو جہاں پر بھی لوگ رہنے والے ہیں کسی گاؤں دیہات شہر قصبے جہاں پر بھی رہنے والے لوگ ہیں بھائی وہ بہت چٹ پٹے ہو چکے ہیں ان کو ایک چیز کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ کہاں سے کہاں جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں اور بہت انجائے کرتے ہیں وہ ہے فاسٹ پورڈ برگر تیزہ شوارما پتہ نہیں بھی کیا کیا فاسٹ پورڈ میں آئیٹ میں آ چکی ہیں لوگ اس کو بہت لائک کرتے ہیں یہ اس ٹائم کی ضرورت بن چکی ہے اور یہ ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ بہترین بزنس کر سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا آج کل کے دور میں بزنس آئیڈیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں دودھ دہی کی یہ ہر گھر کی ضرورت ہے بچے سے لے کر بڑے تک کی ضرورت ہے دودھ اور دہی کی یہ ایک بہترین آپ پوائنٹ بنا سکتے ہیں یہ چھوٹے شہروں میں بڑے شہروں کسموں میں بھی اس چیز کی آپ دکان بنا سکتے ہیں اور اس کو بڑے لیول پر بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کاروبار کر سکتے ہیں دودھ دہی ملک شاپ کے نام سے لوگوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں بہترین بزنس آئیڈیا ہے تو دوستو آخری نمبر پر بات کرنے والا ہوں یہ بھی بہت بڑی ضرورت ہے ضروریات میں سے ایک بڑی ضرورت ہے وہ ہے دوستو آٹے کی اب تو فلور ملز ہیں لیکن جہاں پر فلور ملز گا آٹا نہیں لوگ فریش آٹا چاہتے ہیں وہ ہے آٹا چکی آٹا پیسنے والی چکی یہ بھی دوستو ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور یہ ضرورت پورا کرنے کے لیے ہم اچھا بزنس بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ 23 بزنس آئیڈیاز بزنس پوائنٹس ہر گھر کی اور ہر جگہ کی ضرورت ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان میں سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کام پسند آ جائے گا آپ کو اسی نہیں کر سکتے ہیں کام وہ کرنا چاہیے جس کا بندے کو شوق ہو جو بندہ کرنا چاہتا ہو اور اس کو وہ کچھ کرنا بھی آتا ہو اگر نہیں کرنا آتا پہلے اس کو سیکھیں پھر اس کو لے کر چلیں اب آپ بات کریں گے کہ بھئی ایک گھر میں یا ایک محلے میں ایک چکی ہو جائے تو بس یہ کافی ہے ایک جگہ بگر ایک شاپ ہے بس یہ کافی ہے ایک جگہ ایک محلے میں ایک دکان ہے جرنل سٹور یا کریانے کی دکان ہے تو اس کی اور کی ضرورت نہیں ہے اتنی شاپز کہاں بنیں گی اتنی نوجوان ہیں بھئی یہ بزنس آئیڈیاز ہیں ان کو آپ اگر اپنے محلے اپنی بستی میں نہیں کر سکتے اس کو لے کر آپ کسی بڑے شہر میں جا کر کر سکتے ہیں یہ آئیڈیاز ہیں یہ آپ کو ہنٹ پوائنٹ دیئے گئے ہیں کہ ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں اپنے محلے میں اپنے دیہات میں نہیں کر سکتے جہاں پر بڑا کسبہ ہو بڑا شہر ہو وہاں پر آپ جا کر یہ کام کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ کے مدد آپ کے ساتھ ہوگی اخلاص کے ساتھ کام کریں گے اچھے طریقے سے کام کریں گے اللہ آپ کو کامیابیت آفرمائے گا انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ